اب دیکھیں آج دنیا میں اسلام کو ماننے والے دو عرب مسلمانیں کم و بیش تو مجھے بتائیے کتنی گردن اڑائی جا رہی ہیں مرلہ اگر دو عرب کی تعداد ہے اور اسلام کے ماننے والے ہیں تو اللہ معاف کرے تھوک کے ساتھ سے بھی اڑیں گی تو روزانہ ہزاروں تو ہو جانی چاہیے نا مجھے بتائیے کتنی گردن اڑائی ہیں کوئی بھی نہیں اڑائی تو یہ خامہ خان کا ایک مفروضہ ہے یہ خامہ خان کا اسلاموفوبیا انورٹیڈ قومہ میں اس کے اثرات ہیں خامہ خان اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کرنے والی بات ہے مرنہ دو عرب مسلمان کم و بیش زمین پر موجود ہیں کم و بیش بتائیے نا کتنی گردن ایک دوسرے کی بڑا رہے ہیں یا مسلم مماشرے یا مسلم ممالک ستاون پلس کی تعداد میں موجود ہیں کتنی گردن روزانہ کی احساب سے تھوک کے ساتھ سے اڑائی جا رہی ہیں ہاں آگے ہم کلام کریں گے اور آیت کریمہ میں تقادہ بھی آ رہا ہے کہ جناب گردنیں ہر معاملے میں گردنیں اڑا دی جائیں گی یہ کرو گے تو گردن اڑا دی جائے گی نہیں بھائی گردن اڑانا آسان کام نہیں ہے اس کے اڑانے کے لیے یعنی کسی کو حلا کرنے کے لیے کوئی دلی شرعی طور پر ہونی چاہیے ورنہ اس سے کم تر برگر گردن اڑائی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اگر مسلمان کی گردن ناحق اڑائی جا رہی ہو تو شدید ترین وعین قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں